دھرنے سے قبل ہی تحریک انصاف کے مرکزی قیادت کو دھر لینے کا فیصلہ کارکونوں سے جیلیں بھرنے کے لیے حکومت نے پنجاب اور سندھ پولیس سے قیدی وینس اور بکتربند گاڑیاں مانگ لیں حکومت نے دو نیویمبر کو اسلام آباد فوج کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا تین سو پچاس فوجی جوان حساس مقامات پر ڈیوٹی دیں گے آرٹیکل دو سو پینٹالیس کے تحت پاک فوج کے افتیارات میں نوے روز کی توسیق کا نوٹیفیکیشن جاری ایک آدمی اس کا نام ہے جاوید صادق کینیڈا کا وہ سٹیزن ہے وہ شباز شریف کے ساتھ اور ہم آپ کو یہ تصویریں دکھائیں گے کہ شباز شریف کے ساتھ ان کی تصویریں ہیں انویسٹر کے ساتھ جاوید صادق کانٹریکٹ نگوشیٹ کرتے ہیں اور وہ کانٹریکٹس میں پھر وہ کمیشن لیتے ہیں امران خان کے شہباز شریف پر کر اپشن کے انصابات فرنٹ مین جاوید صادق کو سامنے لے آئے کہتے ہیں نون لیگ نے چھبیس عرب سے زائد کمیشن کمائیا دو نومبر سے پہلے مزید بڑے دھماکیں کریں گے ایک نہیں سو فرنٹ مین لے آئیں ایک بھی ثابت کر کے دکھا دیں جاوید صادق کی چینی کمپنی کی بولیاں مسترد کر چکے عرفہ کریم ٹاور کا ٹھیکہ پرویز الہی اور اسلامباد ایرپورٹ کا کانٹریکٹ پی پی دور میں دیا گیا شہباز شریف کا امران خان پر ہر جانے کا دعویٰ دائر کرنے کا اعلان ہمارا کوئی قانون توڑنے کا ارادہ نہیں ہے ہمارا آپ کہتے ہیں نا شٹ ڈاؤن ایک لاکھ لوگ اسلام آباد میں آگے شٹ ڈاؤن ہو جائے گا دس لاکھ لوگ آگے تو پھر کیا ہوگا تنہا نہیں لوگ ساتھ ہیں اپوزیشن جباتوں کو بھی نواز شریف کی طرح اپنے پکڑے جانے کا خوف ہے خرشید شاہ ڈبل شاہ ہیں حکومت کے ساتھ ملے ہوئے ہیں عمران خان کا پرگرم مجاہد لاہیم میں اظہار خیال خرشید شاہ نے خطرے کی گھنٹی بجاتی دو نیویمبر کے اقدام سے نظام کو خطرہ ہو سکتا ہے کہتے ہیں عمران خان کی سوچ اور خیالات سے بہت آگے ہوں قمر زمان قائرہ نے کہا حکومت سے اختلافات ہیں لیکن اسلامباد بند کرنے کے حق میں نہیں سیاسی مہازرائی کے دوران رانہ سناؤلا کے اشتعال انگیزی پی ٹی آئی والوں کو بدبخت اور جھوٹا قرار تے دیا عمران خان سی پیک ناکام بنا کر نواز شریف کو ناکام کرنا چاہتے ہیں وزیر قانون پنجاب کا بیان اعتزاز ایسن کہتے ہیں حکومت بلاول بھٹو کے چار مطالبات مان لے اپوزیشن کا بل منظور ہو جائے تو ساری پریشانی ختم ہو سکتی ہے کرپشن کا پول پین ایما لیکس میں کھل گیا وزیر اعظم صادق اور امین نہیں رہے جہانگیر ترین نے اہلیت چالنج کر دی متروکہ وف املاک نے لال حویلی پر شیخ رشید کا قبضہ غیر کالونی قرار تے دیا فوری خالی کرنے کا حکم کل تین پجے پریس کانفرنس کروں گا شیخ رشید کا ردعمل بھارتی فورسز کی ورکنگ باؤنڈری اور کنٹرول لائن پر شہری علاقوں پر فائرنگ مزید تین شہری شہید آٹھ زخمی دو روز میں شہادتوں کی تعداد ساتھ ہو گئی پاک فوج کا موثر جواب پانچ بھارتی فوجی حالہ بھارتی ڈیپٹی ہائی کمیشنر کی دفتر خارجہ تلبی سانہے کوٹا کی تحقیقات کے لیے ٹیم تشکیل ملک بھر میں سوک کیڈٹس کو کیوں واپس بلایا گیا تحقیقات کرائی جائے اسونجار ولی اور فاروق ستار کا مطالبہ تربیت مکمل ہونے کے بعد واپس کیوں بلایا گیا؟ زخمی ریکروٹس نے پوری کہانی بیان کر دی کیڈٹس واپس بلانے کا مراسلہ ٹونٹفر نیوز نے حاصل کر دیا وزیرعالہ سندھ اور کور کمانڈر کا عملداری چیلنج کرنے والوں کے ساتھ نمٹنے پر اتفاق نیشنل ایکشن بلین پر اجلاس نومبر میں ترب کوئٹا میں زخمیوں کی عیادت ملبہ اٹھانے گئے بارود مل گیا موشی گیٹ لاہور میں گرنے والے گھروں کے ملبے سے آٹھ ہینڈ گرنیت بڑا مر سندھ حکومت نے بلدیاتی اداروں کے اکاؤنٹس منجبیت کر دیئے بجٹ کی تقسیم کا معاملہ حل ہونے پر بحال کر دیے جائیں گے سیکٹری بلدیات نے سرکولر جاری کر دیا رہائشی علاقوں میں کمرشل عمارتوں کا معاملہ سپریم کورٹ نے سی ڈی اے سے ریپورٹ طلب کر لی غلط کام پر روکیں تو احتجاج کیا جاتا ہے ہر مسئلے پر مسلحت کلچر کا حصہ بن گیا چیف جسٹس کے ریمارکس پاکستان کی دو خاتین بھارت کے شہر احمد آباد میں لا پتہ دونوں کزنز بھی ہیں گمشدگی کی ریپورٹ درج کراتی گئی جالی شناکتی کارڈ بنانے پر سبز آنکھو والی افغان خاتون شربت گلا پشاور سے گرفتہ جیل بھیج دیا گیا ہلری کے شام پالیسی تیسری جنگ عظیم لا سکتی ہے ٹرمپ کی انوکھی منتق اور چولستان کی ہنرمند خواتین کے ہاتھ سے تیار کردہ اشیعہ دنیا بھر میں مقبول موسیقی موسیقی موسیقی